بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاپ ہوں گے فرینڈز آج جو ہم اسٹائل لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی پیارا بہت ہی باؤنسی اور بہت ہی خوبصورت میسی میسی اسٹائل ہے بہت توجہ سے دیکھئے گا کہ آپ کو دیکھنے بھی مزا آئے گا اور آپ کو سمجھ بھی بہت جلدی آ جائے گا اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے بیک کامنگ ہم نے ہاتھ والی کرنی ہے کوئی ہم نے یہاں پہ پیڈ نہیں لگایا کوئی ہم نے یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی کلپ وغیرہ نہیں رکھا ہے تو اس طرح سے یہ کرنے کہ ہم نے سب سے پہلے پیچھے بیک کامنگ کرنی ہے بیک کامنگ کے لیے ہم نے لیئر لیئرز اٹھاتی جانے ہیں اور اٹھاتے اٹھاتے بلکل نیچے کی سائٹ پہ ہم نے بیک کامنگ کرنی ہے جب نیچے نیچے کی سائٹ میں ساری بیک آم ہوگی تو پھر ہلکا بھلکا سا سپریہ آپ نے کر کے اس کو آگے والے بالوں کو پیچھے کی طرف لاکھے بہت نیٹ کر کے آپ نے بیک آمیں کے اوپر چھوڑ دینا ہے اور پھر ٹیلکوم کی بدل سے اسے بہت زیادہ نیٹ کرنے نیٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ایک تھم ہوتا ہے آپ کا وہ تھم بالوں کے نیچے کی طرف کرنا ہے اور باقی ساری فنگرز اوپر کی طرف کر کے آپ نے پین اپ کرنا ہے اور جہاں سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ بیک آمیں نیچے کی طرف بیٹری آپ نے ٹیلکوم کی بدل سے پیچھے کی طرف سے اوپر کرتے جانا ہے تو اس طرح سے ہماری تھوڑی ہی دیر کے اندر بس بیک آمیں ہماری بلکل ریڈی ہونے والی ہے اس بیک آمیں کے اندر کی تھوڑی سی چھوڑی چھوڑی سی ہم نے بیک آمیں کی تھی اور اس کے اندر ہم نے کراوس ٹو کراوس پنس نہیں لگائی تھی اس کے اندر ہم نے کوشی چیتی کہ سیدھی سیدھی پنس لگا دیں اس طرح سے آپ دیکھیں ہم نے فرنٹ والے بال تھوڑے سے زیادہ چھوڑے ہیں اکثر یا ایسا ہوتا ہے کہ فرنٹ والے بال جتنا ہمیں فلک بنانا ہوتا ہم چھوڑتے ہیں لیکن یہاں ہم نے تھوڑے سے زیادہ چھوڑے ہیں اور اس طرح سے کر کے ہم نے فرس لیئر لے لی ہے سیکشننگ کے بعد اور فرس لیئر لینے کے بعد ہم نے اسے راڈ کرنا ہے راڈ کر کر کے ہم نے چھوڑتے جانا ہے فرنٹ پیچھے ماہول بہت زیادہ سرگرم ہے یعنی کہ آنا جانا بہت زیادہ لگا ہوئے اس لیے آپ لوگ پیچھے والے ماہول کو بالکل ایگنور کر دیجئے گا فرنٹ آج کا جو ہمارے پاس زیادہ تر بریڈرز ہیں وہ نکا بریڈرز ہیں اس لیے ہاں آپ لوگوں کو زیادہ تر میک اپ بھی اور اسٹائل بھی نکا بریڈرز کا ہی دکھا رہے ہیں یہ اس طرح سے ہم نے کرتے کرتے سارے اوورال جتنے بھی ایک سائٹ کے بال تھے ہم نے راڈ کر لیے سیم اسی ٹیکنک سے آپ نے دوسرے سائٹ پہ بال راڈ کر لینا ہے اور بیچ میں بندیا لگا دینا ہے ہماری مڈل بہت پیاری بہت چھوٹی سی تھی تو اتنا پیارا ان کا اسٹائل وغیرہ اور ان کے پر یہ بندیا بہت پیاری لگ رہی تھی اس لیے ہم نے ان کے فیس کے اکوارڈنگ ہی بنایا تھا کیونکہ فیس ان کا بہت زیادہ چوڑا سا نہیں تھا بہت چھوٹا سا بی بی فیس تھا اس لیے ان کو تھوڑا سا ہم نے چوڑا لک دینے کے لیے ہم نے اس طرح کا اسٹائل بنایا تھا جن جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدیل دیسے آجے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے آپ کا اپنا چینل ہے بہت پیارے پیارے ہیری سٹائل بہت اچھے باؤنسی ہیری سٹائل ہوتے ہیں ہمارے اور میک اپ کے بھی نئی نئی ٹیکنیک ہم آپ لوگوں کا سکاتے ہیں اس لیے جلدیل دیسے آجے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی نیوٹیفیکشن مز دی جائیں فیڈ سے اس اسٹائل میں بیک کام بنانا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جب ہم یہ فرنٹ کی لیئرز ایک ایک کر کے ہم سیٹ کریں تو پیچھے سے وہ اوپر کی طرف ہوتے جائیں ایسے نہ ہوں کہ بلکل ہی نیچے کی طرف گڑ جائیں اس طرح سے کر کر کے ہم نے ایک ایک لیئر اٹھاتے جانے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پیچھے کی طرف اس کو پوٹ کرتے جانا ہے چاہیں آپ پین کے ساتھ کرنے ہیں چاہیں آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ سیکشن کلیپ سے لے کے آپ ایک ایک کر کے اس کے اندر ایڈجسٹ کرتے جائیں بعد میں آپ لوگ پین اپ کر لیں لیکن یہ نہیں کرنا ہے کہ بہت زیادہ ساری کی ساری اوپر ہی کی طرف لے جائیں تو اس طرح سے کان نظر آئے گا اور کان نظر آئے تو پھر ہیری سٹائل میں اتنا اچھا نہیں لگنا اس طرح سے ہم نے کچھ لیئرز جو ہیں وہ پیچھے کی طرف لے کے گئے اور کچھ ہیری لیئرز ہم نے آگے کی طرف لے کے نیچے نیچے کی طرف بھی لگاتے گئے کیونکہ اس اسٹائل کو مکمل ایک لکھ دینا پڑتا ہے روڑتوں سے بھی کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جس طرح سے کیا اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر دیں ہر اسٹائل کا اپنا اپنا ایک لکھ ہوتا ہے اس کو مکمل لکھ دینے کے لیے ہم نے اس کی ایڈجسٹ میں جس طرح سے کی ہے آپ لوگ اس کو غور سے توجہ سے دیکھ لیں کہ ہم نے کس طریقے سے ان کی ان بالوں کی ایڈجسٹ میں کی بھی ہے نیچے والی جو لیئرز ہیں ان کو ہم نے کھول کھول کے لگانا ہے اگر کیونکہ اگر ان کو آپ لوگ بند بند کر کے لگا دیں گے تو پھر یہ اسٹائل تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھ جائے گا اب پیچھے والی جتنے بھی ہمارے بال بچے ہم نے فرنٹ کے بالوں کو پین اپ کرنے کے بعد پیچھے والے بالوں پر ہم نے کوئی دونٹ وغیرہ نہیں لگایا انہی کے اپنے بالوں کو ہم نے تھوڑا سا راؤنڈ کیا ہے راؤنڈ کرنے کے بعد ہم نے نیک کے بالکل ساتھ ساتھ کر کے ایڈجسٹ کر دیا ہے جس طرح سے ہم نے اس سائٹ پر کیا ہے ہم نے سیم وہی ٹیکنک کے ساتھ دوسری سائٹ والے پر بھی کر دیا اس طرح سے ہمارا یہ ہر اسٹائل بالکل ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں اوریجنال گجرے وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں ہم نے بھی پیچھے کلائن نے ان کے گجرے لگایا ہے بندیا تھوڑی سنگی تیڑی تھی وہ بعد میں ہم نے سیٹ کر دیتی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریے گا thank you for watching my چینل